جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور حبکوں کے جو شہدائی ہیں وہ تھوڑا سا غمغین ہوں گے کیونکہ حبکوں کی کوئی صورت نظر نہیں آری فیلال حبکوں نے بڑا پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور پوزیشن ابھی حبکوں کی بڑی اس وقت تھوڑی سی کمزور سی نظر آری اور ظاہر ہے جب تک یہ آئی پی پیس کا معاملہ چلتا رہے گا اور جب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتی گورنمنٹ اور آئی پی پیس مطلب کہ ایک فی خواہوں کا بزار اور خبروں کا بزار گرم رہے گا اور اس کی وجہ سے اونچ نیچ ہم ایکسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت تک جب تک کوئی اوثنٹک فیصلہ نہیں آجاتا میں سمجھتا ہوں یہ میری اپنی ریڈنگ ہے کہ شاید ہمیں کوئی خاص زیادہ امید ابھی فیل وقت آئی پی پیس سے یا پاور سیکٹر کے کمپنیز سے نہیں رکھنی چاہیے مطلب کہ ایک فیصلہ آجائے اس کے بعد پھر آپ اپنی انویسمنٹ کا فیصلہ لے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ب اس کے بعد اگر توٹے گا تو سو روپے کا جو ہے وہ پورا پورا یہاں پر سائیکلوجیکل بیریئر یہاں پر بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر جائے گا تو آف کورس ہی بات ہے کہ ایک سو چوبیس کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے گا تو پھر اس کے بعد وہ پرانی رینج کے اندر جو ایک اپرنٹ تھا اس کے اندر ایک سو چوبیس سے چھویس کرنے کے بعد جب داخل ہوگا تو پھر اس کے اندر اس ٹرینڈ کے اندر واپس جائے گا تو صورتحال اس طرح کی نظر آ رہی ہے کاف ہی سارے سوالات تھے تو میں نے کہا شروع میں ہی اس بارے میں ڈسکس کرنوں اور آپ کو کے لیولز آپ کو بتا دوں لیکن جیسے میں آپ کو بتایا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا گورنمنٹ اور آئی پی پیس کے طرف سے تب تک آپ کو بھی شاید میرا خیال ہے فیصلہ سازی پر تھوڑا سا اچھتناب کرنا چاہیے خاص طور پر حبکو کی ریلیٹیڈ جو زیادہ سوال ہیں اس کے اوپر باقی جو مارکٹ ہے حبکو کو اٹاگر اگر ہم دیکھیں تو باقی مارکٹ نے ب اگرہ بڑھا ہوا تھا بڑھا ہوا تھا بڑھا ہوا تھا کافی سارے سٹاک جو اندر بڑھ گئے تھے سٹی فارما وغیرہ جو بڑھ گئے تھے ان کے اندر ایک اچھی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئے تو ایک تسلسل مارکٹ کے اندر شروع ہو گیا کہ جہاں پر مارکٹ نے اب وولیم بنانا شروع کر دی ہیں کیسی انڈیڈ نے خاص ہوتا ہے آج بھی اٹھائیس کڑور کے وولیمز کل کے دن جس طرح اٹھائیس کڑور کے آج کے دن بھی جو اٹھائ کے سامنے ہے کہ جہاں پر اب ٹرنٹ کے اندر ابھی بھی چینل ہے اور ابھی جو ریسنٹ ہم نے چینل کھیچا ہے جو بلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے فیلال تھوڑی سی مارکٹ میں نیچے کی طرف کلوزنگ دی ہے لیکن پرانا چینل جو گرین کلر کا ہے وہاں سے ابھی تک اوپر کی طرف بریک آٹ کی پوزشن میں ٹریٹ کر رہی ہے تو انٹیکٹ ہے ابھی بھی پوزشن انٹیکٹ ہے انڈیکس کی پوزشن ابھی کو زیادہ خراب نظر نہیں آتی ہے اور سٹاکس کی جو پو بہتر چل رہی ہے آج بھی کافی سارے سٹاکس کے جو ٹارگٹس ہیں ہماری جو ڈیٹ کالس کا گروپ میں دیے جاتے ہیں اس کے اندر ہیٹ ہوئے ہیں جس میں سٹی فارما کا ٹارگٹ ہے وہ ہیٹ ہوا پھر ایسن جی پی کا ٹارگٹ ہیٹ ہوا ایسی طرقے سے ایئر لنک ہے پھر سازگار انجینئرنگ ہے اوکٹوپس ڈیجیٹل ہے اٹاک ریفینری کا جو ہے ہمارا سٹاپ لوس ہٹ ہوا اور جی اچین آئی جو ہے اس کی سوئنگ کی جو کال تھی اس کے ا ہمارا جو ہے وہ پھرس ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے تو ایک سٹاپ لوس ہٹ ہوا باقی کچھ ٹارگٹ ہٹ ہوا اور ایک دو کال جو ہیں وہ ابھی بھی اسی ٹریڈنگ رینج کے اندر ہے اچھا یہ جو ہمارا وارٹس اپ گروپ ہوتا ہے یہ بسکلی ہوتا تو پیڈ ہے لیکن جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں ٹیم سٹاکی فائی کے ساتھ مونیر خانانی سیکیورٹیز میں اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں ی یا پھر آلریڈی آپ کا مونیر خانانی سیکیورٹیز میں کسی اور کے پاس اکاؤنٹ ہے اور آپ ٹیم سٹاکی فائی کے پاس اپنا اکاؤنٹ شفٹ کروا لیتے ہیں تو آپ کے لیے سرویسز فری ہو جائیں گی آپ کے اکاؤنٹ کی ورک کے حساب سے ٹھیک ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو شفٹ کروانے کے لیے یا پھر اپنا نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے 0332831246 پر اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گے اور آپ کا ایزیلی گھر بیٹے آن لائن اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور اگر آپ نے اکاؤنٹ ٹرانسفر کروانا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی ایزیلی منیر خانانی سیکیورٹیز کے اندر ٹرانسفر بھی ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے سرویسز جو ہے وہ بلکل فری آپ کے اکاؤنٹ کی ورک کے حساب سے ہو جائیں گی اچھا خبریں جو ہیں وہ بڑی شاندار ہیں خبروں نے بڑا زبردہ اس قسم سے جو ہے وہ مارکٹ کو سنبھالا ہوا ہے اچھا صبح ص اچھا ریہ دو ارب ڈالر کا آئل بھی جو ہے وہ سعودی ارب سے ڈیفرٹ پیرمنٹ پہ اس کی بھی جو جو کنفرمیشن ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے تو یہ ایک بہت شاندار خبر تھی اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے سعودی انویسٹر جو آ رہے ہیں جس کے بارے میں کل کی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر ایک بڑا زبردہ قسم کا ریفائنریز کو لے کر ایک پروجیکٹ پورا جو ریفائنریز کو لے کر پ اس کے اوپر کوئی معایدہ کرنے جا رہی ہے اور باتچیت ہوگی اب اس باتچیت کے اندر پی اے سو اور پی آر ایل کی جو ٹیمز ہیں ان کا بھی انولمنٹ لازمی رہے گا بات یہ آ رہی ہے کہ دس ارب ڈالر تک کی جو فائننسنگ ہے وہ گرین فیلڈ ریفائنری کے لیے اور ایک اشار یہ ساتھ ارب ڈالر کی جو فائننسنگ ہے وہ براؤن فیلڈ ریفائنری کے لیے لی جائے گی ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ پی آر ایل کی بھی جو ریفائنری اپ جائے گی اس کے علاوہ دو ارب ڈالر کی اور جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیے جائیں گے مطلب انویسمنٹ کے جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیے جائیں گے سعودیز کے ساتھ تو ایک بہت اچھی ایک سمجھ لیجئے کہ کاوش ہے ہماری حکومت کے طرف سے نو سے لے کے گیارہ تاریخ تک یہ سارا کام ہو جائے گا اس کے علاوہ گلوبل انویسٹر جتنے بھی ہیں ان کا پاکستان کے اوپر اب بھروسہ بندران شروع ہو گیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا بٹن جو ہے وہ سو امام چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جس کے اندر گلوبل انویسٹر جو ہیں پاکستان کے انٹرنیشن مارکٹ کے اندر یورو بانڈ اور ٹریجوری بانڈ جو ہیں وہ ان کے اندر ایک اچھا انٹرس دکھا رہے ہیں آئی میں ہوا ہے جب سے اس کے بعد تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ گلوبل انویسٹر کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا بہال ہو رہا ہے ساتھ پاکستان نے بھی ایشوریٹی کی ہے آف کورس ہی بات ہے کہ ہمیں بھی ایشوریٹی کرنے کی ضرورت ہے تو ف فورن انویسٹرز کو یہ اشوریٹی دی ہے کہ پاکستان اپنا فوکس ریفارمز کو لے کر جتنے بھی معاشی ریفارمز ہیں اس کو لے کر اپنا فوکس نہیں کھوئے گا تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ دو طرفہ ماملہ ہونا بڑا ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم سامنے سے جو ہے وہ اپنی آماد کی ظاہر کرتے رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ انٹرس نہ دکھایا پھر سامنے والا انٹرس دکھایا تو ہم اس کی بات کو کسی قسم سے جو ہے وہ بھروئی کارنال ہے تو ایسی کو صورتحال نہیں ہے دونوں طرف سے بات چیت چلے اور سعودی کی بھی جو بات چیت ہے انویسٹمنٹ کی جو بات چیت ہے وہ بھی دو طرفہ ماملہ ہے کیونکہ پہلے پانچ شرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات محمد بن سلمان کی طرف سے کی گئی تھی پھر اس کے علاوہ ریسنٹلی کچھ وقت پہلے یا کچھ مہینے پہلے ہی سعودی اس کا جو انویسٹمنٹ کا ڈیلیکیشن ہے وہ آیا تھا پورا اس نے پورا ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر فارما سیکٹر کے اندر مائنن سیکٹر کے اندر این پی سیکٹر ان سب کے اندر بات چیت کی گئی تھی لیکن جیسے میں آپ کو دو ویڈیوز پہلے بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا سبی لوگ انتظار کر رہے تھے تو آئی ایم ایف ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دو دن کے اندر کچھ اچھے ایگریمنٹ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر یہ ہوئے تو خاص طور پر جو ڈریکٹلی ایمپیکٹ نظر آ رہا ہے فلال کے لیے اگر ریفینری پروجیکٹ ہو جات ہے تو اس کی وجہ سے جو ریفینری پولیسی آف کورس ہی بات ہے کہ جو یہ گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ ریفینریز لگائیں گے اس کے لیے بھی یہ لوگ ریفینری پولیسی ہی مانگیں گے اور اپگریڈیشن جو پی آرل کی ہوں گے اس کے لیے بھی ریفینری پولیسی مانگیں گے تو ریفینری پولیسی کا ایک تسلسل شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہماری اٹک ریفینری بغیرہ ہے ان کو انشاءاللہ ایک بڑا آپ سمجھ لیجے کہ کام کرنے کا اور کھیلنے کی جگہ مل جائے گی ساتھ یہ انویسمنٹ کی وجہ سے ڈریکٹری جو ایمپیکٹ پوزیٹیو پڑے گا وہ پی اے سو اور پی آرل پر پڑے گا تو اس لیے ہوپ فلڈ رہنا چاہیے اور ان سٹاکس وہ خاص اور پر جو گورمنٹ اور انٹیٹیز ہیں ان کو تو ہمیں ہمیشہ سے کنٹینیو بتا رہے ہیں پس لے ڈیر دو سال سے گورمنٹ اور انٹیٹیز کو اپنی نظر میں بلکل رکھنا چاہیے اپنی واسٹ لس میں ضرور رکھنا چاہیے تو تو بہت اچھی خبروں کا تیسلسل جو ہے وہ آج کے دن میں بندہ ہوا ہے مارکٹ کے اندر کیا سٹرائیجی رکھنی چاہیے تو فلال کے لیے دیکھیں پچھاسی ازار چھے سو چونسٹ پر بند ہوئی ہے چھاسی ازار کا ہمارا ایک ٹارگٹ تھا اور وہی فلال جو ہے وہ ایک اچھا خاصا ایک بیریئر بھی فلال کے لیے نظر آ رہا ہے ویسے تو پچھاسی ازار کا بھی ایک بیریئر تھا لیکن مارکٹ فلال جو ہے وہ کسی بھی سائیکلوجیکل بیریئر کو ابھی ب اپر بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک اچھی ڈیمانڈ کریئیٹ ہوئی ہے اور جتنے بھی ہیوی ویٹیج سٹاکس ہیں ان کے اندر تو کام ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹکنالوجی میں اچھا کام ہو اور نیٹسول ٹکنالوجی وگر اوپر آیا تھا پھر چھوٹے سٹاکس کے اندر آر پیل سپیل یہ سب جو ہے وہ تھوڑا بہت موف کر رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ریفائنریز یہ ہلکا پل کا موف کیا لیکن دوبارہ سے ن نظر آئی اس کے علاوہ گاڑیاں جی ایچ نائی جی ایل سازگار انجینئرنگ ان کے اندر بڑا شاندار موف تھا جی ایچ نائی کا انشاء اللہ اللہ جو ہے وہ ہم چارٹ بھی یہاں پہ آج کے دن ڈسکس کریں گے دونوں گاڑیوں کا جی ایچ نائی اور جی ایل کا تو مارکٹ کے اندر پوزیشن بہت بہتر ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ٹریڈر حضرات ہیں وہ ساتھ ساتھ اب نفع پککہ کرتے ہوئے آئیں ساتھ وہ لوگ انٹر ڈے کہ اب کافی سارے سٹوکس ہیں جن کے ایک سوئنگ کے بھی اچھے ٹارگٹس آنا شروع ہو گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اب اب اپنے پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جائیں یا کہ سمجھ لیجی کہ آپ جو سوئنگ کریڈر حضرات ہیں ان کے ٹارگٹس آ رہے ہیں تو اٹلیس کم سے کم تیس سے پینتیس فیصد میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹارگٹس کے اوپر کچھ آف لوڈ کرنا ہے کیونکہ چھہاسی ہزار کا ایک بہت اچھا بڑا سیکلوجیکل نمبر ہے جو کہ ہماری ٹیم سمیت کافی سارے لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمارے یہی ٹارگٹ دیا تھا ہمارے وڈس اپ گروپ کے اوپر چھہاسی کے قریب قریب کا ہے کچھ اوپر ہے لیکن قریب یہ چھہاسی سے تو یہ ایک اچھا نمبر ہے تو اس کے قریب ایک اچھی پروفٹ ٹیکنگ جس طرح آج نظر آئے تو کل کے دن بھی آپ کو کچھ اچھی پروفٹ ٹیکنگ نظر آسکتے تو پروفٹ ٹیکنگ کریں گے چار پیسے بچیں گے تو پھر دوسری جگہ جو چیز چلنا شروع ہوئی ہے یا جو چیز ابھی بھی رکی ہوئی ہے اس کے اندر چلنے کی امید نظر آ رہی ہے تو وہاں پر آپ کچھ اپنے اچھے پیسے بنا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فیلال اس طرح کا کام مارکٹ کے اندر کرنا چاہیے باقی جو سٹاک چلنا ہے جو ٹرینٹ چلنا ہے اپنا پیسہ ابھی اسی طرف لگا ہے آپ اگر لگا کے بیٹھیں گے کہ میرا سٹاک مثال کے طور پر میں ریفانریز کی دیتا ہوں کہ ریفانریز نے اپنا پیس اس جگہ پر لگا ہے جو چیز چل رہی ہے تو ابھی جو چل رہا ہے آج کے دن جو چلا ہے بڑی سپیٹ سے وہ جی اے چنائی چلا ہے تو اس کا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے پوزیشن یہ ہے کہ تین سو باسٹھ پیس نے کلوزنگ دیا اچھا دو سے تین دفعہ اس کا کیپ کھلا ہے لیکن پھر دوبارہ کیپ لگ کے یہ بند ہوا تھا اور کلوزنگ تین سو باسٹھ پیس پر آئی ہے چینل کا ٹاپ ہے فیلال کے لیے اچھا اس کو کرے گا چینل کا ٹاپ نہیں ہے چینل کا � کراس کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ابھی فیلال بند ہوا ہے تو ابھی کے لیے جو انیشل ریزسٹنس ایریاز نظر آتے ہیں وہ تین سو پچھتر سے اسی کا ایریہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جا کر کل کے دن میں کچھ تھوڑا سا یہ رک سکتا ہے اب تین سو پچھتر سے اسی کے درمیان اگر رکاوٹ آتی ہے تو اس لیول کے قریب قریب اس کو اچھے والیمز چاہیے ہوں گے اگر تو اچھے والیمز بنیں اور تگڑے والیمز ہمیں بنتے اسے نظر بنتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا چینل کا ٹاپ بنتا ہے جو کہ چار سو پچاس روپے تک بھی جاتا ہے ٹھیک ہے پوزیشن کیا ہے کہ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بلکل کام کیجئے کل کے دن ریزسٹنس ایریہ ہے وہ کھڑا ہو جائے تو بھی نہیں بائیں کر سکتے ہیں کھڑا نٹ پر بائے کر رہی کارے کہ. جن نے کافی پرانا لیا ہو ہے جیسے ہماری Lit YouTuber کار کاری ہے بے تو کریں گے λیکن ھو عن ہوگا چین سے ھنیک بائن کریں گے. جھو ریسٹ بائنگ کریں گے نائے بائنگ کریں گے RSVP 352 iverso�� AMuğ کہ بند مدلب نیچے گی طرف پلوس ہوسٹک ہیں давай cuc twenty عمل سو پومک کریں گے پوسیشن سٹرانگ ہے واپس چیانل جو ہوسٹک کراوس کر کے ذرا سے اوپر کھڑا ہے تو پھر یہ اگر اوپر کی طرف بڑھا تو بہت سپیٹ سے جو ہے وہ چار سو پچاس کی طرف جاتا ہوا سے ہمیں نظر آئے گا دوسرا سٹاک اس کے ساتھ ساتھ جو چل رہا ہے وہ ہے جی اے ایل تو پوزیشن ہے دو سو پانچ روپے باون پیسے پہ جو ہے وہ یہ کلوز ہوا ہے اور فلال کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ کا جو چینل ہے اس کے بلکل ٹاپ سے ٹکراک ہے اور تھوڑی سی اس نے نیچے کی طرف کلوزنگ بھی ہے جہاں پر جو ٹاپ ایڑیا بنتا ہے یا بریک آٹ کا جو ایڑیا بنتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا وہ دو سو ساتھ سے لے کے دو سو نو روپے کا ایڑیا بنتا ہے اچھا یہ توڑ دے گا تو پھر اپ ٹرینڈ کے چینل کی طرف جا کے بڑھنا شروع ہوگا جس کا جو ٹارگٹ ایڑیا فلال نظر آ رہا ہے یعنی دو سو ساتھ سے دو سو نو کروس کرے تو جو دو سو چھبیس سے لے کے دو سو اٹھائیس کا ایڑیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جا کے کچھ اس کو ہلکی سے رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے اور پھر اس ایڑیا کو مضبوط کرے اور اس کے بعد اگر کروس کر کے اوپر کے طرف کھڑا ہو تو اپ ٹرینڈ کے چینل میں یہ واپس آ جائے گا اور اس کے بعد تو ٹارگٹ پھر اوپر کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ جب آئے گا تو پھر اس کے بعد بتائیں کہ فلال کہلے دو سو چھبیس سے دو سو اٹھائیس یا اگر کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا جھٹکا اور مارا تو دو سو تیس تک کے اندر ٹارگٹ نظر آ رہا ہے ایک سو چھانوے سے نیچے نیچے کلوزنگ بیسس پہ ہوگا کہ اگر کلوز ہو رہا ہو ایک سو چھانوے سے نیچے نیچے تو پھر آپ لوگوں نے اسٹرکٹ اسٹاپ لاؤس جی اے ایل کا آپ نے مطلب اسٹاپ لاؤس جو ہٹ کرنا ہے کہ وہ اسٹاپ لاؤس ہٹ ہوا تو پھر ایک سو اسی ایک سو ستاسی مطلب اتنا نیچے آپ کو پھر یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے مارکٹ ٹرینڈ میں ہے کنٹینو کام ہو رہا ہے خبریں بہت اچھی ہیں اسٹاپ کے حوارے سے خبریں آ رہی ہیں تو ان پر ضرور نظر رکھیں باقی ہمارا واتس اپ گروپ جوائن کر لیں گے تو یہ ایک خبریں اور ان کے جتنے بھی تجزی ہیں وہ تو آپ کو ہمارے گروپ پر مل ہی رہا ہوں گے تو گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ پھر اکاؤنٹ رکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف نیچے جو دیئے گئے نمبر ہیں ان پر صرف اور صرف واتس اپ کرنا ہے اور آپ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ